اسلام علیکم لبلی برد عبری سے محمد فراد برد کر رہا ہوں تو دوستو آپ اور آپ کے برد سب خیر کریے سے ہوں گے آج ہم نے یہ بھائی کو بلایا یہ اصل میں میرے استاد ہیں ان کے کہنے پہ میں اس فیلڈ میں آیا تھا اور ماشاءاللہ مجھے آئے بھی چار سال ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے اس کام میں سب کچھ بتایا ہے آج میں نے ان کو بلایا آپ لوگوں کے لیے ہماری رہنمائی کریں یہ مارکٹ میں جو برد کے ریٹ ایک دم اتنے گر گئے ہیں اس میں کیا ریزن ہے بہت سی ویڈیو یوٹیوب پہ آ رہی ہیں اس میں یہ مسئلہ مسائل ہر بندہ کر رہا ہے کہ بھائی مارکٹ ڈون ہو گئی ہے ہمیں نقصان ہوگا دانہ پانی کے خرچہ کہاں سے بڑا کریں تو ان کو میں نے بلایا یہ آج ہمارے سب سوالوں کے جواب دیں گے تو ان سے ملاقات کرواتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کا نام کیا ہے ان کو کتنی دیر ہوگی اس کام میں آئے ہوئے تو چلیں میں ان سے ملاقات کراتا ہوں اسلام علیکم کیا رہا ہے آپ کا شکر اللہ کا شکر ہے یہ جو ریٹ کا ایشو ہے یہ مسئلہ مسائل آپ نہیں ہوئے یہ شروع سے ہو رہے ہیں کبھی کسی چیز کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے کبھی کسی چیز کا ریٹ نیچے آ جاتا ہے اس میں ہم ہمیں نا یعنی کہ ویٹ کرنا چاہیے اچھا یہ میرے بتائیں کہ یہ اب پہلے پہتنا نہیں تھا ہوتا اس ساتھ تو ایسے ہی ہوا ہے کہ ہاتھ بندہ کہہ رہا ہے جی جاوہا کے ریٹ گر کے لاب برس کے ریٹ گر کے مارگر ہر جگہ یہی بات ٹھیلی ہوئی ہے کہ ریٹ چون اتنے کام ہوئے ہیں جی اس وجہ سے اب کام ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو آپ کو پتا ہے لیکشن مجھے رہا ہو ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اب بھی حکومت نہیں کوئی بان رہی اس وجہ سے مال باہر اب بھی جانی رہا تو اس وجہ سے ریٹ کام ہوئے ہیں لیکن یہ جب حکومت بن گئی تو ریٹ انشاءاللہ اوپر جانے شروع جائیں گے یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس ٹیم برس سیل کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے کہ یہاں کون سا برس ہاں میں لگانا چاہیے اس ٹائم تو آپ کو آنا تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو ریٹ اوپر جانے جانے تو اگر آپ نے کوئی برڈ لگانا ہے تو اس ٹائم آنا ڈاوڈ کا ریٹ اوپر جا رہا ہے ڈیڈ پائٹ ڈاوڈ ہو گئی تو کچھ میرے نا لوگوں کا سوال دوستوں کا سوال یہ ہے کہ دانہ پانی بھوڑا نہیں ہو رہا دانہ بہت مہنگا ہے خرچے میں یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی تین چار قسم کی ویٹی لگی ہو تو کوئی نہ کوئی سیل ہوتی رہتی ہے یہ نہیں کہ آپ لاب بڑ لگایا ہو ہے لاب بڑ نیچے آگیا تو بان تو رک گئی ہے لیکن کوئی دوسری جیسے آج کل ڈاوڈ چاہ رہی ہے ڈاوڈ کرے اوپر جا رہا ہے آپ کے پاس ڈاوڈ لگی ہو لگی ہو تو وہ سیل ہو سیل ہو رہی ہے اچھا میں نے ایک ویڈیو بنائیے اس سے پہلے آپ کو بلانے سے پہلے کہ میں نے لوگوں کو مشروع دیا ہے کہ ڈاوڈ لگائیں گرمیوں میں جو آپ کی خرچے مسئلے میں سائل ہیں اور ڈاوڈ آپ کی بڑی گرے کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کیونکہ گرمیوں میں ڈاوڈ بہت اچھی چلتی ہے اور فل گرمی میں بھی بریڈ کرتی ہے تو یہ سیل بھی ہوتی ہے گرمی میں ڈاوڈ تو ضائف سی بات ہے وہ پھر آپ کا دانے پانی کا خرچہ نا وہ ہی پورا کرے گی اچھا تو ڈاوڈ میں کون سا ہمومنٹیشن لگائیں اور کتنے جوڑے لگائیں جس سے ہمارا سارا سیٹ اپ کا نظام جے پھرچ بانجے پہلے تو آپ کو چاہیئے کہ یہ ڈیمن پائٹ ڈاوڈ لگائیں کیونکہ اس کا ریٹ اس کا ابھی چاہی رہا ہے پندرہ سے بیس ہزار جوڑے گا بڑے جوڑے گا تو جو ہے ریٹ ڈاوڈ اس کا ریٹ آنا بہت زیادہ ہے ابھی وہ ریکس نیا تو کہتا ہوں ریکس نہ لیں اس کا ابھی کیونکہ پہلے آپ یہ لگائیں یہ آپ اس کے پتھے لیں میرا تو مشروع ہے کہ پتھے لینے چاہیئے کیونکہ وہ آپ کو ایک تو کام ریٹ میں مل جاتے ہیں تو دوسری بات ہے کہ وہ بریٹ کافی دیر لمحی یعنی کہ کرتے ہیں تو میرا تو یہی خیال ہے اگر ہم اب ہم لیتے ہیں کیا وہ گرمیوں میں بریٹ دے گا انشاءاللہ وہ گرمیوں میں بریٹ دے گا یہ چار سے پانچ منت کا بچہ ہونا تو وہ بریٹ شروع ہاں جو دو منت دو ڈائی منت اس کی ایج ہوگی ان کا دانے پانی کا کیا خرچ ہے دانے پانی کا اتنا کوئی اتنا زیادہ نہیں یہ دانہ خاتی کم دانہ خاتی ہے جب تو اس کا اتنا کوئی خرچہ نہیں ہوتا کنگنی چینہ بس یہی چیزیں کھاتی ہے کم کھاتی ہے دانہ زیادہ دانہ نہیں کھاتی یہ جیسے لب بڑھ کھاتا ہے دانہ زیادہ آپ کے صاحب سے کتنے جوڑے ہوں کم سے کم بجٹ میں بتائیں جو ہماری عوام سانی سے لے سکیں آپ کے پاس کم سے کم پچاس سو زار پر کے یعنی کہ آپ اٹھے لیں تو پھر آپ کو وہ تین زار پہ انتیسوں کا یعنی کہ پیس ملے گا تو وہ آپ کہنا جوڑے بن جائیں گے صحیح یعنی کہ وہ آپ کو گرمیوں میں فیدہ دے گئے اب ہمیں جو ہمارے پاس بریڈ آئی ہوئی ہے اس کو ہمیں کتنا کو روکنا چاہیے آپ کے صاحب سے یہ سنا تو ہے یہ ایک منتھ اس کو روکیں تو پھر اس کہنا جب ایک حکومت بن جائے گی پھر ان کا نا ریٹ اوپر جائے گا اچھا ایک اور چیز بتائیں مجھے جہاں تک لگتا ہے نا یہ صحیح ٹیم ہے جن بھائیوں کے پاس اس ٹیم پیسے ہیں میرے صاحب سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو پرچیزنگ کرنی چاہیے اس ٹیم برس جو سستہ مر رہا ہے نا اس کا فیدہ اُڈھانا چاہیے جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں میرے صاحب سے ان کو برس پرچیز کرنے چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں اگر وہ اپنے پاس نہیں بھی نہ رکھنا چاہتے جب جوڑے بڑے ہوں ان کو بڑے جوڑوں کے ساتھ سکتے ہیں آپ کو ڈبل خیادہ اپنے لیے بھی لیں گے تو اس ٹیم برس آپ کو سستہ مل جائے گا اور جب وہ بڑے ہوگا آپ ان کو سیل کرنا چاہیں کہ اس کی قیمت آپ کو پتہ بریڈر جوڑے کی بڑھ جاتے ہیں آپ کا کیا ہاں میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اب بھی ریڈ کام ہوا ہوا ہے تو آپ سیدھر کر لیں تو پھر ریڈ بڑھ جائے گا تو پھر آپ کے ریڈ بھی بڑھ جائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا ہر بندہ کہتا ہے اپنا مٹیشن لگائیں کمرشل اب کمرشل میں بھی اس دفعہ پرابم یہ آئی ہے کہ سب کے پاس ربائنوں کریمیوں پیسٹوڈینوں ڈکینوں اس ساری مٹیشن آئی ہوئی ہیں اب اس کے بھی دعون ہوا ہے یہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آجیں گے ہاں یہ اپنی جگہ پہ آجیں گے مجھے دس سال ہو گئے اس فیلڈ میں ابھی تک میں نے ان کا نہ یہ ہوتا ہوتا ہے سڑتیوں میں تھوڑا سا ہیشو ہوتا ہے جب بریڈ آتی ہے نا تو تھوڑا سا ہیشو ہوتا ہے ریڈ کام ہوتا ہے لیکن جب بریڈ سے رو جاتی ہے پھر ان کا جب شارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ریڈ پھر اپنی جگہ پہ آجتا ہے یہ کریمیوں البائنو ریڈ ڈائز یہ تو مین ایٹم ہے نا یہ تو کم ہوئی نہیں دس سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں یعنی کہ آپ لو کہنے کا مقصد ہے اگر آپ ریڈ نیچے آئے ہیں اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے جو تو بندہ ہولڈ کر سکتا ہے وہاں اپنے برس ہولڈ کر کے رکھیں انشاءاللہ یہ ریڈ دوبارہ اپنی جگہ پہ آئیں گے اور یہ ہو بھی آج سے نہیں چاہ رہی کافی پرانی ہو گئی ہے ابھی ان کو دس سال ہو گئے ان سے بھی پرانے لوگ ہیں جن کو بیس بھی سال ہو گئے ہیں اس کی کاروبار سے اپنا نظام شرہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی بھی سوال ہو ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے جو باتیں میں ان سے نہیں پوچھ سکا آپ کو جو لگے کہ آرے یہ پوچھنا چاہیے تھا آپ ہمیں میسی کر سکتے ہیں ورسطر پہ ہم ان سے رابطہ کریں گے اور مزید آپ کے لیے کوئی بہتری ہوگی وہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لینا اور بس کہنا چاہیں گے آپ اور یہی ہے کہ یہ برسطر کام بہت اچھا ہے اس میں بہت فائدہ ہے آپ کو گھر میں ہی آپ کو سولت ملتی ہے یعنی کہ کام کرنے کی باہر نہیں جانا پڑتا یعنی کہ برس لگائیں تو ان سے فیدہ اٹھائیں جتنا ہو سکتا ہم بھی اٹھا رہے ہیں آپ بھی اٹھائیں آپ کو یہی مشورہ ہے اچھا ایک چیز آپ نے مجھے بھی مشورہ دیا تھا میں چاہتا ہوں آرڈینس کو بھی آپ مشورہ دیں یہ آپ کہہ چکے کہ دانا جو ہوتا ہے جاوا کو اس کا خرچہ بچانے کے لیے آپ کی جاوا فری پھل سکتی ہے جو ٹریوں میں گاند موگرہ ہوتا ہے جو دانا کھڑڑا ہوتا ہے وہ ذرا بتائیں کی کیا طریقہ ہے ہاں وہ جو ٹریوں میں لب بڑ کی ٹریوں میں دانا ہوتا ہے وہ آپ اٹھا کے اس کو مشین کے ساتھ ساف کر کے وہ ڈال دیں تو اس سے بھی آپ کی جاوا نہ پھل جائے گی اس کا اتنا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا دیکھا گائز بھی یہ آپ جاوا کو فری پھال سکتے ہیں اپنے لب برس کا جو دانا اور کوئی بھی آپ نے چیز لگائی ہے اس کا دانا جو یہ کھلار دیتے ہیں ٹری میں آپ اس کو اٹھانا ہے مشین سے نکالنا ہے اور جاوا کو ڈال دینا ہے کھلے برس میں وہ کھلی اس میں سے کھاتی رہی گی ٹھیک ہے اب دعاوں میں یہاں رکھیجی لگا اللہ حافظ